اللہ کی خدرت کو سمجھا اللہ زبردست خدرت والا ہے اور اس کے خدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے یہ کائنات کا پورا نظام اللہ نے اپنی خدرت سے بنایا ہے اور اس پورے کائنات کے نظام میں خدا کی قسم اللہ ہی کی چلتی ہے اللہ کے سوا کسی کی نہیں چلے گی متصرف تو اللہ ہی کی ذات ہے اس کا ارادہ ہی اصل ہے وہ جو چاہے گا وہی ہوگا انسانوں کے چاہنے سے اور انسانوں کے میں دوستوں اپنی 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 چاہت کے اعتبار سے کچھ نہیں ہوگا فیرون بہت کچھ چاہتا تھا فیرون کے اپنا پورا نظام اس نے بنا رکھا تھا لیکن وہی ہوا جو اللہ نے چاہا فیرون تو یہ چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ہی نہیں لیکن اللہ کے اوپر سے فیض کا یہ تھا موسیٰ علیہ السلام ملک مصر میں پیدا ہوں گے تیری حکومت میں پیدا ہوں گے اور تیرے محل میں اس کی میں پروش کروا ہوں گا اور اس کے ہاتھوں سے تیرا پیڑا غرق ہوگا مکہ والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں باقی رہنے دینے کے لئے تیار نہیں تھے ہر وقت پلان مناظر تھے قتل کرنے کے لئے آسمان کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں ہم اپنے نبی کی حفاظت ہم کریں گے اور اپنے نبی کو اس مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر ہم لائیں گے اور ہم قیامت تک اس پاک زمین میں شرک والوں اور پفر والوں کو منع کر کے کسی قیامت تک اس زمین پر کسی مشرک کو نہیں رہنے دیں گے اللہ کا فیصلہ غالب آیا ہاں جو اللہ نہ چاہو ہوا وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا اس لئے میرے بھائی میرے عزیز و دوستو دیکھو آج ہمارا سب سے پہلے ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے یقینوں کو ٹھیک کریں ہم اپنے دل کے اندر کو یقین صحیح اتاریں اپنی ایمان پر محنت کر کے اللہ کی وحدانیت اللہ کی برائی اللہ کی عزمت اللہ کا فائل حقیق ہونا اور اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہونا اس یقین کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریں اور اللہ کے غیر اور خدا کے معصوہ ہر مخلوق کا تاثر اپنے دل سے نکالیں ماف کرنا آج ہمارے دل خدا کے غیر سے متاثر ہیں اور اسی کی وجہ سے آج ہماری معاشق پوری کی پوری ببری ہوئی ہے آج عزت اللہ کے ہاتھ میں یہ نہیں اندر ہے عزت تو ہم ظاہری نقشوں سے سمجھ رہے ہیں اس لئے آج کا مسلمان اپنے ننے ننے معصوم چھوٹے بچے بھی گناہ بچوں کو جو لباس پہناتا ہے ان کی جو تربیت کرتا ہے کس بنیاد پہ کرتا ہے ہمارا اپنا ظاہر ہم اس پر مطمئن ہیں ہم اپنے لباس کو تبدیل کر چکے اور ہمارا لباس سنت کی مطابق ہے لیکن تیرے دل کا حال کیا ہے جو دل ہے دل میں ہے وہ تیرے بچوں میں ہے آدمی اپنے بچوں کو ننے بچوں کو اپنی محبوب چیز دیا کرتا ہے اگر مجھے پیارے نبی کی سنتوں کی محبت ہے تو میرے بچوں کی جسموں پر میرے بچوں کے لباس سنت کے خلاف نہیں ہو سکتے میری گھر کی معاشر سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی میرے دکان اور کاروبار میں اللہ کے نبی کے طریقے خلاف نہیں ہو سکتا اندر دل میرے دوستو دل برباد ہوئے ہیں اور دل کی آبادی ایمان سے ہے اور دل کی آبادی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سو فیضت کامیابی کا یقین دل میں لانے سے ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایمان کی جگہ تو دل ہے ایمان تو دل میں قرار پاتا ہے اور دل میں جا کر کھیرتا ہے اور جب دل کی گہرائیوں میں ایمان کی حقیقت اتر جایا کرتی ہے تو انسان کے جسم کے حراظ اللہ کے حکم کا پابند بن کر استعمال ہوتا ہے پھر آدمی اپنی دکان میں اللہ کا بندہ بن کر جائے گا پھر آدمی اپنی اولاد کی شادی اور نکاح اللہ کا بندہ بن کرے گا بندے کو کیا آزادی میں تو غلام ہوں میرا مالک میرا مولا جس چیز سے راضی ہے مجھے وہ کرنا ہے اب یہاں آئے گا یہ ہر چیز میں اب یہ سوچے گا میرا مالک کیا چاہتا ہے اندر ایمان اترا ہے جب اندر ایمان اترتا ہے انسان کی سوچ بدل جائے گی انسان کی نظر سے ہی ہو جائے گی انسان کی زبان کا بول سے ہی ہو جائے گا آج ہم اور آپ چاہے ٹھیک ہیں دھائی گھنٹے ملاقاتوں میں نکل کر ایمان کی دعوت دیتے ہیں آپس میں بیٹھ کر کیا باتیں ہوتی ہیں اندر کی دنیا بدلی نہیں ہے اس لئے آپس کی مجلسوں کے تذکرے سے ہی نہیں ہوئے ہیں اپنی اولاد کو کہے کہ بیٹھا ہمارا اور تمہارا رب تو اللہ ہے نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے صحابہ رضی اللہ عجمعین کا حال دیکھئے کہ یہاں ایمان کی مجلس سے پیارے نبی کی ایمان کی مجلس سے جا رہے ہیں بازار میں اب بازار میں کیا بات ہے بازار کی باتیں نہیں ہیں ہم تو بازار میں جاتاں بازار کی ہو جاتے ہیں لوگوں کی نکاح و شادوں میں جاتاں ان کے ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کی نبی اللہ کی بندے بن کر پیارے نبی کی امتی بن کروانی رہتے ہیں بازار میں بازار کی باتیں ہیں صحابہ بازار میں ایمان کی باتیں ہیں کیونکہ اندر ایمان ہے مسجد سے مسجد کی دعوت لے کر گئے ہیں حضرت صحابہ نے اپنے بازاروں کو مسلح اور مسجد کی طلب بنایا تھا جو مسجد میں بول تھا وہ بازار میں تھا جو مسجد میں زندگی تھی وہ بازار میں تھی جو زندگی مسجد میں سیکھی تھی اسی گولے کے دنیا میں چلے ہیں اس نے حضرت صحابہ رضی اللہ عجبہین کی دعوت کیا تھی کونو مش لنا ہمیں دیکھ لو ہماری زندگی کو دیکھو ہمارے ایمان کو دیکھو ہماری فکر کو دیکھو ہم کس مقصد کو لے کر دنیا میں چل رہے ہیں اس کو دیکھو ہمارے جیسے ہو جاؤ یہ صحابہ کی دعوت تھی جس دین کی اور کس ایمان کی دعوت لے کر دنیا میں چلے ہیں اس ایمان کو اور دین کو اپنی زندگی میں سوفیز اتار کر چل رہے ہیں اور یقین کے ساتھ چل رہے ہیں اسی میں ہماری کامیابی ہے اس لئے دنیا کے ملکوں کے میں ان کی زندگی کو نہیں بدلا انہوں نے دنیا کے ملکوں میں جا کر دنیا کی چیزوں کو ایمان کی نگاہ سے دیکھا یہ تو دنیا ہے مخلوق ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی تو مچھڑکے پر کے برابر قیمت نہیں ہے اس دنیا کو لے کر ہم کیا کریں گے حضرت جیہ حضرت مہای اس سے رہمز رکتے تھے اللہ کی رحمہ نکل کر اللہ کی رحمہ نکل کر اپنی نگاہ کو ایمانی نگاہ بناو اور اپنی نظر کو ایمانی نظر بناو اور مشخش کی کرو کہ کائنات کے درمیان میں جتنی اس کائنات کے بیچ میں جتنی شکلیں ہیں ان شکلوں کو مخلوق ہونے کی نگاہ سے دیکھو یہ تمام شکلیں تو مخلوق ہیں اور اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہیں اور جب یہ مخلوق ہے تو یہ تو محتاج ہے یہ چیزیں تو اپنے وجود میں اللہ کی محتاج یہ چیزیں ہماری زندگی بنانے اور بگاننے میں اللہ کی محتاج ہیں اللہ کی ارادے کے بغیر اور اللہ کی حکم کے بغیر کوئی چیزیں نفع پہنچا سکتی ہے اور اپنی زبان کا بول ایمانی بول بناوے ہم ایمان دل میں ہوتا ہے لیکن ایمان کو دل میں اتارنے کے لئے ایمان کی دعوت ہے اللہ کی بڑائی کے بولیں آج ہمارا حل کیا ہے ہم تو پتہ دو پچاسوں کی بڑائی بولتے ہیں حالانکہ اللہ کی بڑائی دنیا کے انسانوں کے دلوں میں اتارنا اور ان کے دلوں میں اس بات کو اتارنے کی محنت کرنا یہ اس امت کا وظیفہ ہے ہر فرد امت کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے انسانوں کا روخ اللہ کی طرف مڑ جائے اور دنیا کے انسان اللہ کے بندے بند کر جینا سیکھ لیں یہ محنت کرنا ہر فرد امت کے ذمہ ہے لیکن وہ محنت چھوٹی ہے وہ محنت چھوٹی ہے اور چھوڑ دی ہم نے اور زندگی سے ایسی نکل چکی ہے کہ آج اس محنت کے ختم ہونے اور چھوٹنے کی بنا پر ہماری زمانوں پر غیر اللہ کی دعوت آگئی یہ تو صاحب بات ہے یا تو زبان پر حق ہوگا یا پھر زبان پر باطل آئے گا یا تو زبان پر حق بات ہو حق کی دعوت ہو اگر حق کی دعوت کی مسلمان لے کر نہیں چلتا تو یہ باطل کی دعوت لے کر چلے گا اللہ کی سواں ہر مخلوق کی طرح بلانا یہ باطل ہے اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت کی والی زندگی کی دعوت نہیں دیتے اور اس کی دعوت میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے تو ہمیں اور طریقوں کی دعوت میں لگنا ہوگا موسیقی موسیقی